اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ آج کس ویڈیو میں ہم انگلیش کلاس سکس پنجاب ٹیکسٹ بک بول لہور لیسن نمبر تھری چترال ویلی وادیہ چترال اس کے آج ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اے بی سی گل بھرک سیکٹر تھری لہور اپریل سکسٹین ٹو تھاؤزن سیونٹین دیئر نمرا پیاری نمرا اسلام علیکم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک طویل عرصہ بات سنس آئی سا یو لاسٹ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آخری مرتبہ تم سے ملے ہوئے مجھے ایک طویل عرصہ ہو گیا ہے مجھے آپ کا خط ملا اے فیو ڈیز اگو چند دن پہلے تم جاننا چاہتی ہو اباؤٹ مائی سمر ویکیشن میری گرمیوں کی تاتیلات کے بارے میں تم میری موسم گرمہ کی تاتیلات کے بارے میں جاننا چاہتی ہو you know تم جانتی ہو my summer has been great تم جانتی ہو کہ میری تاتیلات بہت اچھی رہی ہیں i spent a month میں نے ایک ماہ گزارا in چترال ویلی وادی چترال میں میں نے چترال کی وادی میں ایک مہینہ گزارا i know میں جانتی ہوں you are fond of natural beauty خوبصورتی کو قدرتی خوبصورتی کو therefore اس لیے i am writing you a detailed letter میں تمہیں ایک تفصیلی خط لکھ رہی ہوں to tell یہ بتانے تمہیں بتانے کے لیے to tell you تمہیں بتانے کے لیے about that place and people جگہ اور لوگوں کے بارے میں اس لیے میں تمہیں اس جگہ اور وہاں کے لوگوں کو بارے میں بتانے کے لیے تفصیل سے خط لکھ رہی ہوں you you would love it اسے پسند کرو گی چترال ویلی is one of the most وادی چترال مشہور ترین beautiful خوبصورت ویلی is in the north of پاکستان شمال کے پاکستان میں وادی چترال پاکستان کے شمال میں خوبصورت ترین وادیوں میں سے ایک ہے it is a peaceful place یہ ایک پرسکون جگہ ہے its natural beauty is charming for the visitor ملاقاتی اس کی قدرتی اس کی خوبصورتی سیاہوں کے لیے دلکش ہے it is not یہ نہیں ہے thickly populated یہ گنجان آباد نہیں ہے the culture and tradition تحضیب اور روایت of the کلاش کلاش کے people لوگوں کی is the main attraction for the touristes in چترال ویلی وادی چترال میں کلاش لوگوں کی ثقافت اور روایت سیاہوں کے لیے بنیادی کشش ہے they lead a very simple life وہ بہت سادہ زندگی بسر کرتے ہیں they live in simple houses وہ سادہ گھروں میں رہتے ہیں made of stones پتھروں and mud گارے کے بنے ہوئے وہ پتھروں اور مٹی کے بنے ہوئے سادہ گھروں میں رہتے ہیں تک دا کلاش وو مین آر ایکسپرٹ ان سپینننگ اینڈ ویوینگ کلاش کی عورتیں کپڑا سوتنے اور کاتنے میں مہر ہیں they wear a special ڈریس وہ ایک خاص لباس پہنتی ہیں they wear a large head ڈریس decorated سجا ہوا with different buttons مطلف بٹنوں سے shells and beds وہ سر پر مطلف بٹنوں گنگوں اور موتیوں سے راستہ ایک بڑا سا پوش پہنتی ہیں they wear strings two beds of different colors مطلف رنگوں کے round دیار نکز گردن وہ اپنے گلوں میں مطلف رنگوں کی مالائیں پہنتی ہیں they wear a long black ڈریس وہ ایک لمبا سا کالا لباس پہنتی ہیں کالاش means black کالاش کا مطلب کالا ہے they are called کالاش after their black ڈریس انہیں اپنے کالے لباس کی وجہ سے کالاش کہا جاتا ہے the کالاش are found of music and dance کالاش مسوکی اور رسک کے شکین ہوتے ہیں they perform their special dances at different مختلف festivals تہواروں وہ اپنے مختلف تہواروں پر اپنے خاص رکس کرتے ہیں دیار پرفورمینس ان دیز ڈانس اینڈ دیار فرینڈلی دوستانہ نیچر انچانٹ دی وزٹر ان رکسوں میں ان کی کار کردگی اور ان کی دوستانہ فطرت آنے والوں کو جادو کر دیتی ہے آئی ایم آلسو سینڈنگ یو پکچر میں تمہیں تصویریں سینڈ کر رہی ہوں آف دی کلاش ویلی وادی جترہ کلاش ویلی کلاش قبیلے کی اور کلاش لوگوں کی میں تمہیں کلاش وادی کی تصویریں اور کلاش قبیلے کے لوگوں کی تصویریں بیج رہی ہوں تم انہیں ضرور پسند کروگی تم دکھا سکتی ہوں ان تصویروں کو اپنے دوستوں کو مجھے اپنی گرمیوں کی تاتی لات کے بارے میں جلدی لکھو تمہاری دوست فاطمہ موسیقی